ناظر سیاست میں ہار کر بھی جیت جانے والوں کو سیاستدان نہیں بلکہ عظیم لیڈر کہا جاتا ہے اور طاقتور ہر اس حربے کو اپنا لیتا ہے جس سے اپنے حریف کو پچھار سکے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گل سے لپٹی ہوئی تیتلی کو گرا کر دیکھو آندھیوں تم نے تو درختوں کو گرایا ہوگا دوستو اس وقت عمران خان بھی اسی تیتلی کی ماند ہیں جنہیں گرانے کے لیے ہزاروں آندھیاں چل رہی ہیں لیکن انہیں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں پائیں حتیٰ کہ تیرہ جماعتوں کا ٹولہ بھی بن گیا لیکن حاصل وصول کچھ نہیں کیا آج کی ویڈیو عمران خان کی سیاسی فتوحات سے متعلق ہے پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کے جن دو دشمنوں نے انت مچائی ہوئی تھی پی ڈی ایم کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے تھے اب ان کا بڑا زبدس بندوبست کر دیا گیا ہے اور جس نے بندوبست کیا ہے اس کے آگے کوئی بول بھی نہیں سکتا اب وہ دو دشمن کون ہیں جنہیں فارق کیا گیا اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو ایک یہ بھی بتاتے چلیں جنہوں نے جس کی گرنچی پہ بڑے میاں کو وطن واپس بولایا تھا وہ سارے ہیلے بہانیں ثابت ہوئے ہیں کیونکہ بڑے میاں کو اب چاروں طرح سے گھیر لیا گیا ہے نواز شریف کو کس نے کیوں گھیرا ہے ناظر آخر کار ہواوں کا رخ بدل ہی گیا ہے اور جو سلطنت کا بادشاہ بننے کی خواہش کیے بیچے ہیں ان کے دروازے پر ناکامیاں دستک دینے لگی ہیں اطلاعات ہیں کہ جہاں عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں وہیں بڑے میاں اور نونلی کے لیے کٹھن حالات بھی شروع ہونے کو ہی ہیں اور اس کا جو شاندار آغاز ہوا ہے وہ بھی دیدنی ہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کے بیشتر کاموں کو خراب کرنے میں جن اہم ترین لوگوں نے اپنا مرکزی کردار ادا کیا اب وہی مرکزی کردار سیاسی پردے سے ہٹ رہے ہیں یہ شیر تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جو یقین کی رہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے ویڈیو میں کچھ یہ پوائنٹس بھی ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کی سیاسی منزلیں کیسے آسان ہو رہے ہیں ان دو لوگوں کو کپتان کے لیے مشکلات بڑھانے پر سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے نونلیگ نے اب کسے اپنا مائی باپ چون لیا کیا اب نواز شریف کے سر سے بڑوں کا دست شفقت ہچ کیا ہے بڑی خبروں نے تہلکہ مچا دیا قوم کو مبارک ہو الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے کا وقت آ گیا عمران خان کا جادو چل گیا سب سے بڑے دو دشمن فارغ نواز شریف ہنس گئے طاقتوں کے ٹریپ میں آ گئے نونلیگ کی اب ترلے منتے شروع کپتان کا کہاں صد ثابت ہونے لگا ناظر جب تک برائی کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم نہ اٹھایا جائے برائی کا خاتمہ نہیں ہوتا اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کی مثال ہم یوں لیں گے کہ عمران خان نے جب سے پی ڈی ایم نامی برائی کو ملک سے ختم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے تب سے لے کر اب تک ان کو کچھن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کی اب یہ مشکلات بھی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے ان دو بڑوں کو کھڑے لائن لگایا گیا اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے کہا تھا یہ یقین نہیں کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے امید ہے سپریم کورٹ سے اچھا فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے نیچی ٹی وی کو دیئے گئے انٹروی پر سخت ردعمل دیا الیکشن کمیشن نے انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے قیاس آرائیوں کی تردید کر دی الیکشن کمیشن نے پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی آئندہ آم انتخابات کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں صدر نے کل انٹروی میں تاثر دیا کہ شاید انتخابات ملتوی ہو جائیں انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن پہلے واضح کر چکا ہے ہلکہ بندیوں کے پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا اترازات دور کنے کا دوسرا مرحلہ کل مکمل ہوگا اترازات پر سامات تیس اکتوبہ کو شروع ہوگی ہلکہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے فوراً بعد انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا خیال لہے کہ صدر عارف علوی نے جیو نیوز کو انٹروی دیتے ہوئے کہا کہ یقین نہیں کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگے اب الیکشن کا معاملہ سپریم جیوڈیشن کمیشن کے پاس چلا گیا ہے امید ہے سپریم کورٹ سے اچھا فیصلہ آئے گا میں نے صوبوں کے نگران حکومتوں کو الیکشن کے لئے خط لکھا تھا لیکن میری بات کو سنا نہیں کیا الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آئیں بیٹھ کر تیہ کر لیتے ہیں پنجاب اور کے پی الیکشن کے لئے میرے خط کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا پھر میں نے وزیر قانون کو بولایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے میں نے خط میں آئین کا حوالہ بھی دیا میں نے تجویز کیا تھا کہ 6 نومبر یا اس سے پہلے الیکشن کروائے جائیں ناظرین منان خان کے ذات میں ایک سبق ہے نہ تو فوج سیاست میں مداخلت کریں نہ سیاستان فوج کی سیاست میں گھسیٹیں اور یہ بات پی ڈی ایم کو چوبتی ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا سیاسی دور نہیں جس میں فوج نے مداخلت نہ کی ہو اس حوالے سے ایک یہ خبر بھی ہے کہ پاکستان مسلم لگنون کے رہنمہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اسٹیبیشمنٹ کو پاکستان کے منظر نامے سے مکمل طور پر بے دخل کرنا ہے تو سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا نیچی نیو سینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ امران خان نے چار سال جس طرح اقتدار کا استعمال کیا قومی خزانے کا شیر مادر کی طرح استعمال کیا اس طرح پچیس چالیس آزار روپے میں سوشل میڈیا وارئیرز بھٹی کیا جاتے تھے فختون خان حکومت ان کے فوج اسٹیبیشمنٹ اور امریکہ مقالب بیانیے پر پیسہ لٹا رہی تھی انہوں نے کہا کہ امران خان روٹی بھی اپنے پلے سے نہیں کہا تھا میں نے ایک دن اسمبلی میں کہا تھا کہ اس کی جیبیں چیک کرو اس کی جیبیں خالی نظر آئیں میں نے ایک دن اسمبلی میں کہا تھا کہ اس کی جیبیں چیک کرو اس کی جیبیں خالی نظر آئیں گی شام کو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی آ کر روٹی کھلا دے خواجہ آصف نے کہا کہ شہبہ شیر کے قیادت میں ہم نے سولہ مہینے معاشی محاذ پر جنگ لڑی ہے ہم کوئی فاتح نہیں ہوئے لیکن ہم نے دفاع کر لیا عزت عبرو کے ساتھ ہم اس سے نکل آئے ملک اگر ڈیفارٹ ہو جاتا تو ڈالر پانسو یا چھ سو پر چلا جاتا اتنی معاشی ابتری پھیلنی تھی کہ کسی سے سنبھلنی نہیں تھی پلان بی یہی تھا آپ ٹیلی فون کولیں دیکھیں پھر جس طرح آئیم ایف کو خط و کتابت کی گئی یہ سب کچھ تھا کہ ہمارے پاس نہیں رہا تو نہ کھیڑاں گے تو نہ کھیڑن دیں وانگے یعنی کہ نہ کھیلیں گے اور نہ کھیلنے دیں گے خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کے ذہنوں میں تصور بھی نہیں ہے کہ ہماری حکمرانی کے بغیر پاکستان کا وجود بھی سلامت رہ سکتا ہے انہوں نے تباہ کرنے کی پوری کوشش کی ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پچھتر سال میں صرف سیاستدان تو اقتدار میں نہیں رہے یا تو اسٹیبشمنٹ نے براہ راست حکمرانی کی اگر سویلین حکمرانی رہی بھی ہے تو اس میں بھی کسی حد تک عمل داخل بھی کبھی بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا لیکن اسٹیبشمنٹ کا رہا انہوں نے کہا کہ اسٹیبشمنٹ کا مکمل طرف پاکستان کے منظرنامے سے بے دخل کر دیا جائے گا یہ ممکن نہیں ممکن ہے لیکن اس کے لئے جس طرح اس دن میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہم سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا دوسرے جانب الیکشن کمیشن پاکستان نے ڈیپٹی کمیشن اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کرنے کا کہہ دیا یعنی کہ عمران خان کی جو سب سے بڑے دو دشمن تھے اب ان کو فارغ کر دیا گیا ذرائقہ کہنا کہ الیکشن کمیشن نے ڈیپٹی کمیشن اسلام آباد ارفان نواز نیمن اور آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کو تبدیل کرنے کا کہہ دیا ہے ذرائقہ مطابق الیکشن کمیشن اسٹیبشمنٹ ڈیویجن کو دونوں افسران کے تبادلے کے لئے مراسلہ بھیج دیا دونوں افسران کے اخلاف الیکشن کمیشن کو مسلسل شکایت موصل ہو رہی تھی جس کے باعث دونوں کو تبدیل کرنے کا کہا گیا یعنی کہ نہ کھیلیں گے اور نہ کھیلنے دیں گے خواجہ آسف نے پی ٹی آئی کا نام لے بغیر کہا کہ ان کے ذہنوں میں تصور بھی نہیں ہے کہ ہماری حکمرانی کے بغیر پاکستان کو وجود بھی سلامت رہ سکتا ہے انہوں نے تباہ کرنے کی پوری کوشش کی ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پچھتر سال میں صرف سیاستدان تو اقتدار میں نہیں رہے یا تو اسٹیبشمنٹ نے براہ راس حکمرانی کی اگر سویلین حکمرانی رہی بھی ہے تو اس میں بھی کسی حد تک عمل داخل بھی کبھی بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا لیکن اسٹیبشمنٹ کا رہا انہوں نے کہا کہ اسٹیبشمنٹ کا مکمل طرف پاکستان کے منظرنامے سے بے داخل کر دیا جائے گا یہ ممکن نہیں ممکن ہے لیکن اس کے لئے جس طرح اس دن میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہم سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا دوسرے جانب الیکشن کمیشن پاکستان نے ڈیپٹی کمیشن اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کرنے کا کہہ دیا یعنی کہ عمران خان کے جو سب سے بڑے دو دشمن تھے اب ان کو فارغ کر دیا گیا ذرائقہ کہنے کے الیکشن کمیشن نے ڈیپٹی کمیشن اسلام آباد عرفان نواز نیمن اور آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کو تبدیل کرنے کا کہہ دیا ہے ذائع کے مطابق الیکشن کمیشن اسٹیبشمنٹ ڈیویجن کو دونوں افسران کے تبادلے کے لئے مراسلہ بھیج دیا دونوں افسران کے اخلاف الیکشن کمیشن کو مسلسل شکایت موصل ہو رہی تھی جس کے باعث دونوں کو تبدیل کرنے کا کہا گیا